موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال اور اس وقت ویسے تو پورا ملک سردی کی لپیٹ میں ہے لیکن سیاسی ٹیمپریچرز رائز کر رہے ہیں کیونکہ صورتحال دن بر دن زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جاری ہے کل ہم بات کر رہے تھے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اتوار کے روز جو قوم سے خطاب کیا اس میں کئی باتوں پر لوگوں کو اعتراض ہے یہاں تھا کہ کل ہم نے دیکھا کہ چودری شجاعت نے یہ بھی کہا کہ یہ کسی دوست نمہ دشمن کا ان کو مشورہ تھا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے نکالا گیا اگر مجھے ہٹا دیا گیا وزارت عظمہ سے تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اس طرح کے بیانات ہم نے اتوار کے روز سنے اور اس میں ہی میرے خیال میں اسی بیان میں عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اپوسیشن کی ماضی کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں اور یقینا ان کے ساتھ کوئی بھی موہدہ کرنا خصوصا شہباز شریف آپ کے ساتھ کوئی بھی موہدہ کرنا ریاست سے اور خدا سے غدداری ہوگی جس کی افکوس ایک ریاکشن ایکسپیکٹر تھا اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک دھواندار پریس کانفرنس مریم اورنزیب صاحبہ نے کی اور مریم اورنزیب صاحبہ نے کیا کہا اور اس کے بعد کیا حل چل مچی سب سے پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ جو کل کی ان کی پریس کانفرنس میں سے ہے کل کی تقریب پاکستان کی عوام کے لیے خوش خبری ہے کہ عمران صاحب ذہنی طور پر گھر جا چکے ہیں یہ جو دھمکیاں ہیں یہ جو وزیر آزم کی کرسی کو استعمال کر کے ریاست کو دھمکی ہے عدلیہ کو دھمکی ہے عداروں کو دھمکی ہے عوام کو دھمکی ہے پارلمان کو دھمکی ہے اس سے صرف اپنا خوف چلگتا جو لوگ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں وہ عوام کے پاس جاتے ہیں وہ وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھ کر مسلط ہو کر عوام کو دھمکی نہیں دیتے اور یہ کرسی جانے کا خوف کیوں اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نلائک ہیں آپ چور ہیں آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں پورے ملک کو کنگال کرنے والا پورے ملک کو بھوکا کرنے والا ملک کے دیوالیا حد تک اس کو تباہ کرنے والا ہمارے بچوں کو پچاس ہزار ارب ٹوٹل اور بیس ہزار ارب کے کرزے کا مکروز کرنے والا ہماری عوام سے دوائی چھیننے والا آٹا بجلی گیس چھیننے والا کرمینل ہوتا ہے کرمینل آپ ہیں جی جناب نالا ایک کرمینل چور اور یہ باتیں ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں نہیں سنی اور یہ تو ابھی وہ ٹکڑے ہیں جو کافی شاہستہ زبان کے تھے جو ہم نے نکال کے بات کی لیکن اس کے بیانڈ بھی مریم اورنزیو صاحبہ نے کل جس کو کہتے ہیں نا کہ she threw it out of the park لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کے فوراں بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنے تمام سپوکس پرسن کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا ماضی لوگوں کے سامنے ایا کریں اس کے فوراں بعد ریاکشن میں ہم نے شہباز گل صاحب کی بھی ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں انہوں نے بقاعدہ کہا کہ جی میں اس لیمٹ تک نہیں جا سکتا اتنین غیر شاہستہ غیر پارلیمانی گفتگو نہیں کر سکتا جیسے مریم اورنزیو صاحبہ نے کی لیکن انہوں نے بھی کافی دھواندار وار کیے دوسری طرف اس سپوکس پرسنز میٹنگ میں کیا ڈریکٹیو دیا گیا ہے پی ٹی آئے کے سپوکس پرسنز کو عمران خان صاحب کی طرف سے آئی کوئی پاکش دکھاتے ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں اہم معاملات پر گفتگو کی گئی رانش عمیم کے بیان حلفی پر وزیراعظم نے کہا عوام کو مسلم لیگ نون کے ماضی کی تاریخ بتائی جائے عوام کو بتائیں کیسے یہ عدلیہ کو دباؤں ملاتے رہے کیسے نون لیگ نے رفیق تارڑ کو بریف کس دے کر بلوچستان بھیجا رانش عمیم نے کہا بیٹھ کر بیان حلفی تیار کیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا میں نے عدالت میں تمام پرانی رسیدے پیش کی میرا شریف فیملی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں شہباز شریف بتائیں ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے سولہ کروڑ روپے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں گئے شہباز شریف سے پچپڑاسی پاپڑوالے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رکمبت جواب مانگے شریف فیملی اپنی کرپشن پر کوئی جواب نہیں دیتی شریف فیملی کی کوئی اخلاقی ویلیوز نہیں کرپشن کرنے والا اپوزیشن لیڈر بنا بیٹھا ہے وزیراعظم نے حکومتی ترجمانوں کو معاشی گروت پر عوام کو آگر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بتایا جائے صاحب کا حکومت ہے کیا معیشت چھوڑ کر گئی اور موجودہ حکومت نے معیشت کو کتنا بہتر کیا جی جناب علی اور یقینا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوالات کل جو شہباز گل صاحب نے بھی اٹھایا اس میں شامل تھا انہوں نے کہا تین دفعہ ملک کی وزارت عثمہ کو سنبھالنے والے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں پہ پاکستان کا قانون لاغو ہی نہیں ہوتا دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے خود گیارنٹی لی تھی کہ ہیلتھ بیسس پہ گیا اپنے علاج کے سلسلے میں نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں ان کا ویزا بھی کینسل ہو گیا تھا یعنی اس کی مدد پوری ہو گئی تھی تو کیا وجہ ہے کہ وہ وطن واپس نہیں آتے اور پھر یہ ہنگامہ آرائی آپ کے سامنے ہیں اس سارے سلسلے میں یقینا بلاول بھٹو سردائی صاحب جو کہ سن میں ان کی حکومت بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور یقینا ایک اہم نیشنل جماعت بھی ہے ان کا کیا موقف ہے آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ سن میں ایک بہت بڑی ریلی کسانوں کی طرف سے ہوئی آپ کو بتاتے چلیں کہ کسانوں کو کیونکہ یوریا اور بیج کی جو سپلائے ہے اس میں بہت ساری مشکلات درپیش ہیں تو یقینا ان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ریلی منعقد کی جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے خطاب کیا کسانوں کی آواز وہ بنے شرمیلہ فاروقی صاحبہ کو کل ہم نے ٹریکٹر چلاتے ہوئے دیکھا یہ کسان کہاں سے آئے تھے ان کا موقف کیا ہے آئیے آپ کو اس سوٹ میں سنواتے ہیں اور بھرپور تیاری لگ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ وہ ستائیس فروری سے مزار قائد سے اپنی پروٹیسٹ کا جو کہ وہ وفاقی حکومت کے خلاف کر رہی ہے اس کی شروعات کریں گے اس کا آغاز کریں گے لیکن پھر وہی بات کی جاتی ہے چراختل اندھیرہ سندھ کے اپنے معاملات کے اوپر اور خصوصا جو آپوزیشن جباتیں سندھ میں بلدیاتی بل کے خلاف اور مختلف اور موضوعات پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں اس پہ کان نہیں دہر رہی پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے کسانوں کے حقوق کے لیے اور وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے بس بہت ہو چکا ہے اب ایک ہی راستہ ہے ایک ہی حال ہے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو ہم نے عمران کو بگانا ہے عمران کو نکالنا ہے ستائیس فیبری کو ہم کراچی سے نکلیں گے ہم ان کو نکالیں گے ان کا حکومت کو ختم کریں گے کت پٹلیوں کا نظام سیلیکٹڈ نظام ختم کریں گے عوامی راج قائم کریں گے جو بھی اس کو کالا قانون کہتے ہیں خود ان کا مو کالا ہو جائے گا لوکل باڈیز میں ان کا شکاست نظر آ رہا ہے جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے بلدیاتی نظام کے قانون کو کالا کہا ان کا خود مو کالا ہو جائے گا یہ کہنا ہے بلاول بھٹوزرداری کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مفاہمت کی سیاست ہوتی یعنی اس بیان کے بعد صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی مکیو ایم پی ایس پی جس بات پر متحد ہو کر کراچی میں اور سندھ بھر میں دھرنے دے رہے ہیں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کس سے مس نہیں ہونا چاہتی اپنی عددی اکثریت کی وجہ سے جو بلدیاتی نظام قبل انہوں نے منوایا ہے اس کو وہ بلکل درست مانتے ہیں کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے لیکن دوسری طرف اہم بات یہ ہے کہ تمام اس وقت جو آپوزیشن جماعتیں پاکستان کی معاشی حال کے اوپر تنقید کرتی نظر آتی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب پر تنقید کرتی نظر آتی ہیں کیا ان کے پاس کوئی اور ایکنومک پلان ہے یا نہیں آپ یہ دیکھئے کہ اتنے عرصے میں جب اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبائی حکومت صوبائی خودمختاری آپ کے پاس موجود ہے کیا سندھ ایک مثالی ایکنومک مارڈل بن کے ہمارے سامنے آیا ہے اگر ہم نے یہی بال گیم کھیلنی ہے کہ جی نہ صرف ہمیں صوبائی خودمختاری چاہیے بلکہ وفاقی حکومت بھی چاہیے اس کے بغیر صوبائی پراؤگرس نہیں ہو سکتی مسائل کا حل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کس قسم کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے یہ کس قسم کی ڈیولوشن آف پاور ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے علاوہ پی ایم ایل این ان سب کو اس کا جواب دینا پڑے گا جب دس سال پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت رہی آج آپ پنجاب میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کی کابشوں کو ان کی پراغرس کو مانتے نہیں ہیں لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سسٹم آپ نے بنایا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ سوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی آپ کے پاس ہو تب ہی کوئی فاال تبدیلی آ سکتی ہے that's a question mark for all the political parties in پاکستان ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back